ریسپونس دیتے ہیں اب ان چینجز کو ڈیٹیکٹ کون کرتا ہے اب سب سے پہلے ان چینجز کو ڈیٹیکٹ کون کرتا ہے تو سپیشل آرگن یا ٹیشو یا سیل نہیں ہے ہماری باڈی میں فر ایگزمپل ساؤنڈ ویبز ہمارے کان ڈیٹیکٹ کرتے ہیں لائٹ ہماری آنکھ ڈیٹیکٹ کرتی ہے کیمیکل اگر ہوا میں ہوں تو ہماری ناکھ سونگتی ہے اور چیز سخت ہے نرم ہے گرم ہے تھنڈی ہے ہمارا ہم ٹچ کر کے دیکھتے ہیں تو ہماری سکن فیل کرتی ہے تو یہ سارے ریسپٹرز ہیں ٹھیک ہے آرگن کوئی آرگن ہو یا کوئی اور کسی آرگنیزم کا ٹیشو یا کوئی سیل جو سپیشفیکلی بنتا ہے کہ وہ ڈیٹیکٹ کرے ایک خاص قسم کے سٹیمولس کو ہم اس کو ریسپٹر کرتے ہیں The organ, tissue or cells which are specifically built to detect particular type of stimuli or card ریسپٹرز کیونکہ اب ریسپٹر نے تو دیکھ لیا کہ بہت تیز بو ہے باہر اب یہ بو ہے یا خوش بو ہے یا یہ کتنے نقصان دے ہیں یہ دم گھٹ جائے گا اب اس سب کا جو ہے وہ analysis coordinators کریں گے ان سب کا analysis کون کریں گے coordinators کریں گے تو there are the organ that receive information for receptor receptor نے جو لیا اس نے وہ ساری information کہیں بیج نی ہے and send message to the particular organ for proper action اور پھر وہ organ وہ receptor receive کریں گے اور اس کے بعد پھر وہ particular stimulus کا جو reception ہے اس کو بھیجے گا ایک proper organ میں اور وہ organ جو ہے وہ proper reaction جو ہے وہ suggest کرے گا یہ nervous coordination جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا nervous coordination میں nervous system involved ہوتا ہے اب nervous system میں کیا brain اور spinal cord ٹھیک ہے ہمارا central nervous system comprise ہوتا ہے brain اور spinal cord سے ٹھیک ہے تو یہاں پر coordinator کیا ہے nervous coordination میں brain اور spinal cord ٹھیک ہے brain and spinal cord they receive information and send message through neuron in the form of nerve impulse ایک اب receptor نے جو stimuli کا change detect کیا ہے اب اس کو وہ ظاہر ہے کسی connection کسی تار کے ثرو بھیجے گا نا brain کو یا چھوٹی اوز کو ہو spinal cord کو کسی تار کے ثرو جو ہے وہ جائے گا اور وہ تار جو ہے وہ connection جو ہے وہ بنا ہوا ہوتا ہے special cells سے جن کو ہم nerve cells بھی کہتے ہوں اور جن کو neuron cells بھی کہتے ہیں receptor سے message جو brain یا spinal cord تک لے جائیں گے special nerve cells جن کو ہم neurons بھی کہتے ہیں اور یہ کیسے nerve impulse کی شکل میں اور وہ impulse جو ہے جس سرہ crunt دھوڑتا ہے اس طرح اس طرح crunt دھوڑے گا اور اس کو کہیں گے nerve impulse on the other hand اگر comical coordination ہے تو بہت سارے ہماری body میں gland ہیں جن کو endocrine gland کہتے ہیں وہ اپنا part play کریں گے ایسا coordinator ٹھیک تو یہ endocrine gland کیا کریں گے وہ information کو receive کریں گے اور مختلف طرح کے chemical یعنی hormones بنائیں گے اور message جو ہے وہ particular hormone جو ہے وہ blood میں secret کرے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آتے ہیں effector ٹھیک ہے اب effectors کیا ہے ہماری یہ آپ یہ پر ہی آپ یاد رکھیں کہ effectors دو طرح کے ہیں اگر nervous coordination ہے تو آپ کا effector مسل ہوگا اور chemical coordination ہے تو آپ effector جو ہے وہ hormone ہوگا اب تبدیلی محسوس کر لی گئی تبدیلی کو coordinator کے پاس پہنچا دیا گیا coordinator نے decide کیا کہ یہ یہ ایسے کرنا ہے جیسے مجھے میں دھوپ میں ٹکل گئی ہوں بہت زیادہ گرمی ہے ہیٹ ہے تو میرا brain suggest کرے گا کہ مجھے یہاں سے حرکت کر کے چھاؤں میں چلے جانا چاہیے یا کسی تھنڈی جگہ پر چلی جانا چاہیے اب چلنے کا عمل وہ اس بھی سویٹنگ بھی ہو اور اس کے بعد میرا بلڈ کا سرکولیشن بھی ڈیفرنٹ ہو جائے تو یہ سارے کام جو ہیں یہ ہرمون بھی اس میں حصہ لیں گے ٹھیک ہے تو فیکٹرز جو ہیں there are parts of the body which receive message from the coordinator and produce particular response in nervous coordination neurons carry message from coordinator spinal spinal cord ہو گئی brain ہو گیا muscle یا gland which act as a factor ٹھیک ہے اگر nervous ہے تو ہم ہمارے پاس muscles میں جائے گا اور اس کے بعد ہمارا جو ہے وہ nervous system جو وہ glands کو بھی پرووک کر سکتا ہے کہ challenge hormones جو ہے وہ سکریٹ کرے which act as a factor in chemical coordination particular hormone رسپونس ٹھیک ہے یہاں تک وہ ہوتے ٹھیک ہے اور اس کے بعد رسپونس کیا ہے کہ on receiving the message from coordinator a factor performed action this action is called response for example pulling our hand away from something very hot and the movement of flower of sun towards the light as responses usually nervous coordination produced immediate but short living لیکن تھوڑی دیر کا response جبکہ chemical coordination produced slow but long living response اور اتنا long living آپ کی body کی height آپ کی body کا weight یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ hormones کے control میں ہیں تو اب دیکھیں ایک height آپ کی بڑھ جاتی ہے height کا بڑھنا کسی hormone کے response میں جو ہے وہ ایک long living response ہے ساری زیدگی جتنا آپ کا قد بڑھتا ہے اور جتنا بڑھ جاتا ہے وہ اتنا ہی رہتا ہے ٹھیک ہے تو وہ long living responses ہوتے ہیں ٹھیک تو response جو ہیں immediate ہوں گے nervous coordination میں اور long living ہوں گے chemical coordination میں nervous coordination میں slow ہوں گے اور immediate ہوں گے فورا اور chemical میں نروس coordination میں immediate ہوں گے لیکن short living ہوں گے جبکہ chemical coordination میں slow ہوں گے لیکن long living ہوں گے کیونکہ اب آپ لوگوں نے اس کو اچھے سے دیکھ لینا ہے ہو سکتا ہے اس میں سے کچھ چھوٹا موٹا سوال جو ہے ایکزیم کے لئے آپ کے پک کر لوں اور آپ کا میں پیپر بنانا جلدی شروع کروں اور اس میں سے ہو سکتا ہے اس میں سے کوئی نئے قات سوال بھی کر لوں تو اس لئے آپ لوگ نے اس کو دیہان سے غور سے پڑھ نا ہے اللہ حافظ